اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیاریت سوں گے میرا نام ہے محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل یہ جو کرنسی نوٹ آپ سب میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ سلطنت آف اومان کی کرنسی ہے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں میں اسی کرنسی کے بارے میں ڈسکس کروں گا کہ سلطنت آف اومان کی جو کرنسی ہے وہ پاکستانی روپیز میں کتنے ہیں یعنی کہ ایک اومانی ریال پاکستانی روپیز میں کتنے روپے بنتا ہے اور یہ ڈیفرنٹ کیٹگری کے نوٹ ہیں ایک ریال کا نوٹ ہے پانچ ریال دس ریال اور جو یہ پچاس ریال ہے یہ سلطنت آف اومان کا سب سے بڑا نوٹ ہے یہ سب بھی ڈسکس کریں گے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریے گا انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی کیونکہ بہت سی انفرمیشن ہے اس میں آپ کو میں تقریباً ساری کیٹگری کے نوٹ دکھاؤں گا جو سلطنت آف اومان میں چلتے ہیں تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو سلطنت آف اومان ہے اس میں جو آپ کرنسی یوز کرتے ہیں وہ اومانی ریال ہے یعنی کہ آپ اومانی ریال میں کرنسی یوز کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو اومانی ریال ہے وہ پاکستانی تقریباً سات سو پچاس روپیز کے ایکول ہے یعنی کہ سات سو پچاس روپے پاکستانی is equal to ایک اومانی ریال اور اس کو جو ڈیوائٹ کیا گیا ہے اس کو تقریباً ایک ہزار ڈیویزن میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے یعنی کہ اس کی جو ایکائی ہے تو وہ ہے بیسہ یعنی کہ جیسا کہ پاکستان میں ایک روپے کے اندر ہمیں ایک سو پیسہ ملتا ہے اسی طرح سلطنت فومان ہے اس میں جو ایک ریال کا نوٹ ہے اس کے اندر آپ کو ایک ہزار بیسہ ملتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو آپ سکرین پہ نوٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سو پیسہ یعنی کہ ہزار اگر ایک اومانی ریال کو دس ڈیویزن میں ڈیوائٹ کیا جائے تو یہ سو پیسہ بنتا ہے تو یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ ایک سو پیسہ جس کی پاکستانی اس وقت ویلیو ہے مارکٹ میں سیونٹی فائیو روپیز یعنی کہ ایک سو پیسہ اس کے بعد یہ بھی نوٹ بلکل ایک سو پیسہ ہی ہے لیکن اس میں کیا ہے یہ پرانا نوٹ ہے جو آپ کو پہلے میں نے دکھایا تھا وہ اب نیا نوٹ ہے یہ ہے ایک سو پیسہ اس کی ویلیو سیونٹی فائیو روپیز یعنی کہ پاکستانی گرہنسی میں سیونٹی فائیو روپیز اس ایک سو پیسہ اس کے بعد سکرین پہ جو دوسرا آپ نوٹ دیکھیں یہ ہے امانی پانچ سو پیسہ جی ہاں دوستو یہ اس کو آدھا ریال آپ بولو پانچ سو پیسہ بولو یعنی کہ دس ڈیویزن میں ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ پانچ سو پیسہ ہے یعنی کہ تو یہ ہے امانی پانچ سو پیسہ جس کی اس وقت مارکٹ میں ویلیو ہے تین سو پیچھتر روپے پاکستانی یعنی کہ تین سو پیچھتر روپے پاکستانی is equal to half امانی ریال یہ اس کی back side ہے اور یہ اسی کے ساتھ یہ اس کی front side ہے اس کے بعد جو میرے پاس نیا نوٹ ہے وہ ہے ایک امانی ریال پانچ سو پیسے کے بعد نمبر آتا ہے ایک امانی ریال کا یہ ہے ایک امانی ریال اور اس وقت جو اس کی مارکٹ میں اگست دوہزار تیس میں اس کی ویلیو ہے وہ ہے ساتھ سو پیچھاس پاکستانی روپیز is equal to ایک امانی ریال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نیا نوٹ ہے جو اس وقت چل رہا ہے یہ وہ امانی ریال ہے تو یہ ساتھ سو پیچھاس روپے کے equal ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو پرانا نوٹ ہے مارکٹ میں یہ بھی چل رہا ہے اور یہ پرانا نوٹ تھا اس پہ سلطان کابوس کی پہلے والے سلطان کی فوٹو بھی بنی ہوئی ہے پرنٹیڈ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اور یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے اس کی بھی مارکٹ ویلیو سات سو پیچاس پاکستانی روپیز ہے اسی کے ساتھ جو نیکس نوٹ آتا ہے ہمارے پاس وہ ہے پانچ امانی ریال جی ہاں دوستو پانچ امانی ریال ایک ریال کے بعد پانچ امانی ریال کا نوٹ آتا ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے اس پہ بھی ان کے سلطان کی فوٹو بنی ہوئی ہے سلطانہ تفہمان کے سلطان کی فوٹو بنی ہوئی ہے اور جو اس وقت مارکٹ میں اس کی ویلیو ہے وہ سنتی سو پچاس روپے یعنی کہ پاکستانی سنتی سو پچاس is equal to صرف پانچ اومانی ریال کیونکہ ورڈ کی تھرڈ لارجسٹ کرنسی ہے بہت پاورفل کرنسی ہے اور اس کی جو مارکٹ ویلیو ہے اس سے سنتی سو پچاس روپے ہے جو نیکسٹ نوٹ ہے ہمارے پاس وہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے دس سو مانی ریال یعنی کہ دس سو مانی ریال ہے یہ اس کی فرنٹ سائیڈ تھی اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے تو اس کی جو مارکٹ ویلیو ہے اس وقت جیسے کہ پاکستانی آج اگست دو ہزار تیس میں جو پاکستانی کرنسی کا ریٹ چر رہا ہے وہ سات سو پچاس روپے چر رہا ہے تو اس کی جو مارکٹ ویلیو ہے وہ اس وقت پچھتر سو روپے سات ہزار پاکستانی روپے is equal to دس سو مانی ریال اس کے بعد جی جو میرے پاس نوٹ ہے وہ بیس سو مانی ریال کا ہے یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیس سو مانی ریال کا نوٹ ہے اور یہ بہت ہی پاورفل کرنسی آپ کو پتہ تو ہے یہ اس کی فرنٹ سائیڈ تھی یہ بیک سائیڈ ہے یہ بیک سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں فرنٹ سائیڈ فرنٹ سائیڈ پہ اسی طرح ان کے سلطان کی سلطان کابوس کی فوٹو بنی ہوئی ہے اور بہت ہی زبردست نوٹ ہے جو اس کی مارکٹ ویلیو ہے پاکستانی روپیز میں پندرہ ہزار پاکستانی روپیز جو ہیں وہ آپ کے ایک نوٹ کے برابر ہیں بیس سو مانی ریال کے برابر پندرہ ہزار پاکستانی روپیز اس کے بعد جو اگلا نوٹ ہے میرے پاس دوستو وہ سلطنت افرومان میں سب سے بڑا نوٹ ہے یعنی کہ پچاس سو مانی ریال یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پچاس سو مانی ریال کی بیک سائیڈ ہے اور یہ پچاس سو مانی ریال ہے اور اس کی جو مارکٹ میں ویلیو ہے اس وقت سنتیس ہزار پانچ سو روپیہ پاکستانی روپیز جو یہاں پہ چلتا ہے پچاس ریال کا نوٹ سب سے بڑا یہاں پہ چلتا ہے جیسے پاکستان میں پانچ سو روپیہ کا نوٹ سب سے بڑا اور یہاں پہ پچاس ریال کا نوٹ چل رہا ہے اور اس کی جو مارکٹ ویلیو ہے وہ سنتیس ہزار پانچ سو ہے یہ تمام نوٹ میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اپنا خیالہ کیے گا